بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج نون فیرس پیٹلرجی میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افیکٹس آف ایمپیروٹیز آن دی پرپرٹیز آف کوپر کہ ڈیفرنٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کا کوپر کی پرپرٹیز کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے یہ ہم آج ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہے الومینیم الومینیم جو ہے سٹوڈنٹس وہ ایک پوسٹ ٹرانزیشن میٹل ہے تو اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اگر یہ ایزا ایمپیروٹی کوپر کے اندر موجود ہو تو اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں کوپر کے اوپر جو مین افیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوپر کے اندر ایزا ایمپیروٹی الومینیم موجود ہے تو اس کی وجہ سے جب ہم اس کی ملٹنگ کریں گے تو یہ اس کے اندر پروسٹی کا کاز بنے گا اس لیے اس کو ایلومینیم کو جو کوپر کے اندر سے ریموو کرنا ضروری ہے تو دوسرا جو اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہے دورنگ ملٹنگ میکس ایلومینیم ایکس ایلومینیم اکسائیڈ ایلومینیم اکسائیڈ ایلومینیم کا اکسائیڈ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کوپر جو ہے کوپر کی ڈیکٹیلٹی بھی کام ہو جاتی ہے سٹرنکٹ بھی سٹرنکٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو ٹویل پرسنٹ تک کوپر کے اندر ایڈ کریں تو اس کا کیا فیکٹ ہوگا ایزا ایلومین اگر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو کوپر کے اوپر اس کا کیا فیکٹ ہوگا کہ it lowers the recrystallization temperature تو سٹرنٹ ہم نے لاسٹ لیکس میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی میٹل کا یہ recrystallization temperature جو ہے وہ کم ہو جائے تو ہارڈ ورکنگ پروپرٹیز اس میں کم ہو جاتی ہیں اس میں ریڈ شارٹنس آ جاتی ہے جب ہارڈ ورکنگ پروپرٹیز کم ہو جائیں تو ہم اس کو ایک ٹیکنیکل نیم دیتی ہیں ریڈ شارٹنس کا اس کے اندر ریڈ شارٹنس آ گئی ہے یعنی اس کو ہم ہائی ٹیپریچر application کے لیے use نہیں کر سکتے تو یہ ایفیکٹس تھے الومینیم کے کپر کی پروپرٹیز کے اوپر سیکنڈ ون is انٹی منی انٹی منی یہ جو ہے یہ میٹلائیڈ میں سے ہے یہ میٹلز اور نون میٹلز جو ہے ان کے درمیان پریادیٹیبل میں جو چند ایلیمنٹس ہیں وہ میٹلائیڈز کہلاتے ہیں تو میٹلائیڈز کی جو پروپرٹیز ہیں ہمیں آپ کا بتا چکا ہوں اس میں میٹل اور نون میٹل دونوں کی پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں تو یہ انٹی منی جو ہے یہ ایک میٹلائیڈ ہے اس کا ملٹنگ پوائنٹ سکس تھرٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو اگر انٹی منی کپر کے اندر موجود ہو ایزا ایمپیروٹی تو اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں کولڈ شارٹنس آ جائے گی اس کے اندر یہ کتا ہے ریڈ شارٹنس ایک کتا ہے کولڈ شارٹنس ریڈ شارٹنس کا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ پروپرٹیز کم ہو جاتی ہیں کولڈ شارٹنس کا مطلب ہے کولڈ ورکنگ پروپرٹیز جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتی ہے روم ٹیپریچر کے اوپر جب اس کی رولنگ کریں گے اس کی فورجنگ کریں گے اس کپر کی جس کے اندر جو ہے انٹی منی موجود ہے تو اس کے اندر کریکس آ جائیں گے یعنی وہ بریٹل ہوگا تو ون پرسنٹ انٹی منی پروڈیوچیز کریکس ہیں رولنگ تو یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرسنٹیج اس کی بہت ہی معنیوڈ پرسنٹیج وہ بھی کپر کے اوپر جو ہے وہ گہرہ اثر کرتی ہے روم ٹیپریچر کو جب اس کی ہم رولنگ کریں گے فورجنگ کریں گے تو اس کے اندر کریکس آ جائیں گے تو انٹی منی کے بعد ہے بسمت بسمت جو ہے یہ ایک پوسٹ ٹرانزیشن میٹل ہے یہ اسی گروپ میں آتا ہے جس گروپ میں الومینیم ہے تو اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ 271 دیگری سینٹیگریٹ ہے بہت ہی کم ملٹی لو ملٹنگ پوائنٹ میٹل ہے دوستو اکتر دیگری سینٹیگریٹ جو ہے وہ ملٹنگ پوائنٹ ہے تو it is a very harmful impurity in کپر بسمت جو ہے وہ کپر میں نہیں ہونی چاہیے بسمت جو ہے وہ ایک بہت ہی harmful impurity ہے کیوں harmful impurity ہے اس کی معنیوڑ سی پرسنٹیج دوگر کپر کے اندر ہوگی تو اس کے بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوگا اس کا اگر کپر کے اندر مجود ہے بہت ہی کم پرسنٹیج ہے تو وہ کیا کرے گی red shortness اس کے ریکریس ریجیسشن temperature کو reduce کر دے گی اس کے اندر red shortness آجے گی کپر کے اندر اس کو high temperature application کے لیے use نہیں کر سکیں گے 0.1% produces brittleness 0.1% اگر جو ہے بسمت کپر کے اندر مجود ہے تو وہ کپر بیٹل ہے اس کو ہم mechanical purpose کے لیے use ہی نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کی rolling کر سکتے ہیں نہ forging کر سکتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی shape بنا سکتے ہیں پوائنٹ وان پرسنٹ بسمت جو ہے وہ بھی کپر کو بریٹل کر دیتی ہے very half full impurity بسمت جو ہے next one is arsenic arsenic ہم پڑھ چکے ہیں last lecture میں arsenic grade copper تو یہ useful جو ہے اس کے اندر addition ہے کپر کے اندر arsenic جو ہے یہ بھی ایک metaloid ہے ٹھیک ہے اور اس کا melting point ہے 6 13 degree centigrade اس کا melting point ہے اس کو جب آپ copper کے اندر add کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہ کون سے فائدے ہیں ہم کچھ تو پڑھ چکے ہیں last جو ہے اس کے لیکچر کے اندر ابھی اس کو repeat کریں گے improved resistance to croion first اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ copper جو ہے اس کے اندر best resistance to croion ہوتی ہے لیکن arsenic addition سے croion resistance جو ہے وہ increase ہو جاتی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے decrease red shortness یہ red shortness کو کم کرتا arsenic mean high temperature application جو ہے وہ improve ہوتی ہے اس کے اندر red shortness جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس high temperature application use کیا جا سکتے جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کو boiler tubing کے لیے استعمال کرتے increase tensile strength اور hardness یہ بھی ہو جاتی ہے copper کی لیکن on the other hand it reduces electrical conductivity of copper تو یہ جو copper electrical conductivity ہے اس کو یہ reduce کرتا ہے سینک تو یہ 4 جو پڑھ چکے 5 وہ فس 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 جو ہے یہ ایک non metal ہے اس کا جو melting point ہے وہ 40 degree centigrade students تو یہ ایک non metal ہے non metal کے group میں یہ فس فورس آتا ہے تو یہ جو فس فورس ہے یہ copper کے ہوتا ہوتا ہے اس کی percentage کیا ہے اس کی فس فورس کی 0.02 percent سے لے 0.06 percent تک copper کے اندر solid solution کی فام میں موجود ہوتا ہے یہ ایس کی effects کیا ہوتا ہے reduces electrical conductivity سب سے پہلا ایس کا یہ ہوتا ہے کہ copper electrical conductivity کو کام کرتا ہے سیکنڈ جو ہے سلفر سلفر جو ہے یہ بھی ایک non metal ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو melting point ہے 11 30 degree centigrade ہے copper سے اس کا multi point زیادہ ہوتا ہے 1130 degree centigrade تو سیلیٹس آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس کی copper کی refining کی copper کی extraction کی تو اس میں ہر step میں high temperature roasting سے لے جو refining تک ہر جو step اس کے اندر سلفر کو remove کی ہے سلفر ڈائیک سائیڈ کی فارم میں سلفر ڈائیک سائیڈ کی فارم میں سلفر ہو فارم تو 0.1% سلفر produces cracks in rolling 0.1% just like bismuth 0.1% bismuth جو تھی وہ crack produce کار رہی تھی اسی طرح سلفر 0.1% سلفر جو ہے اگر copper کے موجود ہوگی تو جب ہم اس کی mechanical working کریں رول لگ کریں گے اس کے اندر cracks آ جائیں گے یہ بھی ہم ہم impurity ہے اس کو ہم minimize کرتے ہیں next one is lead lead جو ہے post transition metal ہے یہ aluminium group میں آتا ہے ٹھیک ہے low melting point metal ہے تو اس کا melting point 327 327 degree centigrate ہوتا ہے lead melting point تو students ایک بات یہاں سن لیں lead ایک ایسی metal ہے کسی metal کے اندر as alloying element جب اس کو use کرتے ہیں تو یہ اس metal کی plasticity کو increase کیونکہ اس کا melting point کم ہے تو یہ اس کے melting point کو کم کرے گا جب melting point کم ہوگا تو اس metal کے اندر کیا ہوگا red shortness آئے گی mean high temperature application اس کی نہیں رہیں گی اس کا recrystallization temperature وہ کم ہوگا لیکن اس کے اندر increase ہوگی property وہ کونسی plasticity plasticity increase ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو easily deform کر سکتے ہیں کوئی بھی shape ہم بنا سکتے ہیں easily room temperature کے اوپر تو let reduces hard working properties جیسے میں نے آپ کا بتایا کہ یہ hard working properties کو reduce کر دے گا increase plasticity of copper اور copper کی plasticity کو increase کرے گا second last is silver silver جو ہے یہ transition metal ہے copper والے group میں ہی آتا ہے یہ transition metal کا جو group ہے ساری ساری transition metals ہیں جو group 3 سے لے کے group 3 تک ہم میں پڑی تھی ساری transition metals ہیں انہی میں جو ہے وہ gold اور silver بھی آتے ہیں تو silver جو ہے transition metal ہے 962 degree centigrade ہے 962 degree centigrade is کا melting point ہے silver کا پیور سیلور کا تو یہ copper کے اندر ایک common impurity ہے copper کے اندر ایک common impurity جو ہے وہ کیا ہے silver silver اس sense میں کہ جب یہ copper کے اندر میں اس کو add کرتے ہیں تو اس کی red shortness جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے یعنی اس کا recrystallization temperature high ہو جاتا ہے it means کہ اس copper کو high temperature applications کے لیے use کر سکتے ہیں produces resistence to creep creep کے against resistance copper کے اندر آجاتی ہے what is creep جب creep یہ ہے کہ جب ہم اس metal کو یعنی copper کو high temperature کے اوپر use کرتے ہیں تو اس کے اندر resistance موجود ہوتی ہے کہ وہ اس temperature کو bear کرتا ہے اس کی hardness اس کی tensile strength اس کی باقی mechanical properties maintain رہتی ہیں تو اگر وہ maintain نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ creep کی وجہ سے وہ break ہو سکتا ہے تو creep کے against resistance increase ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے سیلور کی ایڈیشن کی وجہ سے لیکن سیلور جو ہے ہم میں بتا ہے لیکن جب وہ کو پیش کو دیو کرے گا لاز ون اس گول گول کا یہ بھی ایک transition metal ہے 1065 1065 degree centigrade اس کا melting پوائنٹ ہے گول کا تو یہ بھی ایک کامن امپیور کی اندر کون سی metal کے اندر کور کے اندر تو یہ جو ہے یہ بھی کور کی الیکتر کن دیو کور ریوز کرتا ہے یہ امپیورٹی تو سٹوڈنٹس یہ تھا اففیکٹس اف ڈیفرنٹ اللائنگ ایلیمنٹ یا ڈیفرنٹ اپیورٹیز اون دی پروپرٹیز اف کورپر تو یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہوا نیکس ہم اللائیز اف کورپر ڈیسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ